احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل دار الوظائف اوفیشل پر خوش حمدید کہتا ہوں اور دوگو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلام دی اور خیر و آفیت کے ساتھ رکھے آپ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور رب تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں سامنے زیوکار آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ اٹھرہ رمضان المبارک کے حوالے سے تین سے چار وظائف آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں بڑی اہم ویڈیو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل سماعت فرمائیں اور پھر آپ نے زیادہ سے زیادہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل دار الوظائف اوفیشل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے تو سامنے زیوکار ہم اپنے وظائف کی تفصیل کے جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہر قسم کے شرف اتنے سے حفاظت کے لیے حصول مقاصد کے لیے چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو آپ یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک تسبیح سایات کریمہ کی پڑھنی ہے یہ تو آپ ہر نماز کے بعد سو دفعہ پڑھیں یہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے آپ نے پانچ سو دفعہ خصبن اللہ و نعم الوکیل اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درو شریف کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ ہر قسم کے شرف اتنے سے محفوظ رہیں گے تکالیف سے محفوظ رہیں گے رب تعالیٰ آپ کے مقاصد کو پورا فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو دینی اور دنیاوی کامیابیاں بھی ملیں گی اپنی مراد کو پورا کرنے کے لئے خواہش کو پورا کرنے کے لئے آپ کا کوئی خاص مقصد ہے حاجت ہے رب کریم کے صفاتی نام یا عزیزو آپ کسرت کے ساتھ پڑھیں جتنا ہو سکے آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ایک وقت مقررہ پہ اس کا ورد کرنا ہے کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ آپ کو دین میں دنیا میں کامیابی ملے گی عزتیں ملیں گی انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا جائے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کسرت کے ساتھ پڑھیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک وقت مقررہ پہ روزانہ سو دفعہ یا عزیزو پڑھ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ رب کریم آپ کو بے تہاشا عطا فرمائیں گے اور جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوا رب کریم آپ کو عطا فرمائیں گے اور وہ عطاوں والا رب آپ کو کبھی مایوس اور خالیات نہیں لٹائے گا تیسرا وظیفہ جو کہ آیات کریمہ کے حوالے سے ہے ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہنے کے لئے بلاؤں سے آفاظ سے محفوظ رہنے کے لئے آیات کریمہ کا عمل ختم یہ بڑا خاص ہے بڑا مجرب ہے اس کے علاوہ حصول مقاصد کے لئے یہ بڑا کارامت ہے بڑا مفید ہے اگر کوئی بندہ درد دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑتا ہے تو پھر اس کے فوائد اس کے کمالات وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے تو آپ نے ایک مخصوص وقت میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل کرنا ہے تین سو دفعہ یا پانچ سو دفعہ ان میں سے جو بھی تعداد آپ آسانی سے پڑھ سکیں وہ آپ نے پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین پہ پڑھ لیں اٹھرہ رمضان المبارک سے شروع کریں پھر روزانہ کی بنیاد پہ اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ شرع و فتنہ سے محفوظ رہیں گے چاہے وہ انسان کا شرع ہو شیطان کا شرع ہوا محفوظ رہیں گے اور حصول مقاصد میں انشاءاللہ آپ کو بڑی کمیابی ملے گی تو آپ نے تین سو یا پانچ سو دفعہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین آپ نے پڑھنا ہے آخری وظیفہ رزق میں برکت کے حوالے سے تنگی دور کرنے کے لئے مختاجی دور کرنے کے لئے رب کریم کے صفاتی نام یا مغنیوں کے حوالے سے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کم سے کم سو مرتبہ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد یا مغنیوں پڑھ لینا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف کے ساتھ اٹھر رمضان المبارک سے یہ عمل شروع کریں بلا ناغہ جاری رکھیں شرط یہی ہے کہ آپ نے کامل یقین و اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے اور پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ دو دن عمل کریں اور تین دن نہ کریں پابندی سے عمل کریں جو بھی وظیفہ ہے وہ پابندی کے ساتھ کریں خلوص کے ساتھ کریں اور ایک ہی وقت میں آپ نے ایک ہی وظیفہ کرنا ہوتا ہے بس صرف اپنے مقصد کو اپنے حصول کو سامنے رکھیں اس کی بنیاد پہ جو وظیفہ آپ کے لئے مناسب ہو وہ آپ لازمی کر لیا کریں انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو رزق میں بھی برکت آئے گی تنگی دور ہوگی اور اب تعالیٰ آپ کو رزق حلال اور رزق وسیعت آف فرمائیں گے تو سامنی زیوکار یہ کچھ وظائف تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے آپ لازمی ان کو پڑھیں اور اپنی دعاوں میں تمام امت مسلمہ کو تمام مسلمان بین بائیوں کو اور ہمیں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ دارالوزائف اوفیشل آپ کی خدمت کرتا رہے گا تو کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین